پارشیری مزاری کہتی ہے کہ جیلوں کی حالت زار سے مطالق رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی چیف جسٹس نے غریب قیدیوں کو سہولت دینے کی بات کی سیاسی قیدیوں کو نہیں ویسے بھی جرائم میں ملوے سیاستدانوں کو تو پہلے ہی زمانتیں ہو چکیں وفاقی وزیر کے نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر جملے بازی کی میڈیا پر بھی تنقید کی بولی غریب اور عام قیدی کی حالت زار پر میڈیا بھی خاموش ہے اس کے پاس کوئی انکم ہوتی ہے جس سے وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکتا ہے اور ایسے بہت سے ہم نے ریفارم سجیسٹ کی ہے ہمیں امید ہے کہ چیف جسٹس آپ ہماری رپورٹ پہ اب کچھ ایکشن لیں گے اور جو اپنی ججمنٹ دیں گے اس میں سٹرونگ ریکمینڈیشنز اس ججمنٹ پہ آئیں گی کیونکہ وہ ججمنٹ پھر انفوسیبل ہوگی بہت یہ کیونکہ انیشیئیٹ کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جب ساری چیزیں اب کر لی ہیں ان کی ججمنٹ آئی گی تو دیکھیں گے کیا ان کی ریکمینڈیشنز ہیں غریب پریزنر کی بات کر رہے تھے جس کی کوئی حق میں بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قیدی کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر ریاست کی ذمہ واری ہے کہ اس کو فوری میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جائے اور اس کی رہائی کا بھی سوچا جائے تو جو پولٹیکل پریزنرز ہیں یا جو پولٹیکل شخصیت ہیں جو کہ کرائمز میں انوالڈ ہیں ان کی تو بیل ہو چکی ہے ہم تو غریب پریزنر کی بات کر رہے تھے چیف جسٹس جن کو کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا اور میں میڈیا سے ایک اپیل کروں گی کہ دیکھیں جب آپ جیل اور پریزن کی بات کرتے ہیں تو کم سے کم آپ عام قیدیوں کا حال جو ہے اور جو پریزنز کا حال ہے اس پہ بھی اگر فوکس کریں قوم کو بتائیں کیا چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہماری لوگوں کی سوچ بدلی جائے اور ہم یہ human rights انسانی حقوق اور انسان کی جو ایک dignity ہے اس پہ فوکس کریں صرف ہر چیز سیاسی پہلو سے نہ دیکھیں